جو ہم پریس کانفرنس یہاں پہ دے رہے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ کل دس طریق کو دس مارچ کو جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے لوگ سبا 2019 کے الیکشن جو ہے ان کو اناؤنس کیا ہے ڈیٹ ٹو شڈیول کو اناؤنس کیا ہے اور کل پانچ بجے سے لے کے جو ہے وہ آخری دن تک جو جب تک الیکشن پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ہمارا ایفیکٹ میں آ گیا ہے دوسری سب سے بڑی بات بتاؤں کہ یہ جو کرگل ڈسٹرک جو ہمارا ہے یہ فور لڈاک پارلیمنٹری کانسیچونسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے اور اس میں ہمارے جو الیکشن ہوں گے وہ چھے مئی 2019 کو ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹوٹل ووٹر ہیں جو اس میں ووٹ ڈالیں گے وہ لگ بگ 85,763 ووٹر ہیں اور جس میں 265 ہمارے پولنگ لوکیشنز ہیں پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ وہ ووٹ اپنا ڈالیں گے اور اس موڈل کوڈ آف کنڈکٹ سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی ہمارا الیکشن کا پروسس ہوگا وہ بہتی فری فیر سموتھ اور ایتھیکل ہوگا اور اس میں ہم نے جتنی بھی الیکشن مشینری ہے وہ ساری آندہ پلیس ہے ہم الیکشن کرانے کے لیے یا وہ سویپ کا پروگرام ہو ایویرنس کا پروگرام ہو مٹیریل ٹرانسپورٹیشن ہو پولنگ سٹاف کی ٹرانسپورٹیشن ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی پلان ہے جو الیکشن کو سموتھ فری اینڈ فیر کروانے میں ہماری ہلپ کرے گا تو وہ سارا پلان جو ہے وہ ہمارے پاس پلیس میں ہے ہماری جتنی بھی ٹیمز جو ہیں وہ ساری پلیس ہیں وہ ٹیمز جو ہیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی ہیں کل پانچ بجے سے ہی تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں کہ جو موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ دس مارچ دو ہزار انیس کو پانچ بجے سے جو ہے وہ لاغو ہو گیا ہے اور یہ تب تک رہے گا جب تک الیکشن کا پروسس جو ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا اور کرگل ڈسٹرک بھی جو ہے اسی پروسس کے انڈر آئے گا دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہمارا موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کو یا لائنڈ آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیمز ہیں جن ٹیم کو جو ہے وہ ہمارے اڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں ان کی سپرویجن میں اوورال سپرویجن تو ڈسٹرک الیکشن آفیسر کی رہے گی لیکن اوورال ان چار جو ہم نے ان کو بنایا ہے ایز آن آڈل آفیسر تو وہ ہمارے اڈیشنل ڈسٹرک میجسٹریٹ ہیں جو اس کی سپرویجن کریں گے منٹ ٹو منٹ سپرویجن کریں گے اور اس کی اوورالی سپرویجن ہوگی پورے دن کی سپرویجن ہوگی اور اس کے حساب سے پورا جو ہفتے میں ہم نے کیا کیا کون سی ایشوز ہمارے پاس آئے کیسے ہم نے ان کو ڈیل کیا ایز پر لا جو بھی ہمیں ایکشن ہوگا تو وہ وقتاں فقتاں ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے اور بتاتے بھی آپ کو رہیں گے دوسری جو بات ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ ہماری بہت ساری ٹیمز ہوتی ہیں وہ میڈیا کوارڈینیشن کمیٹی کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ ہماری سٹیٹک سرویلنس ٹیم ہوتی ہیں ہمارے فلائنگ سکاٹ ہوتے ہیں ہماری ویڈیو سرویلنس ٹیم ہوتی ہیں ویڈیو سٹیٹک سرویلنس ٹیمز ہوتی ہیں جو پورے اس الیکشن کے پروسس کو جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں اس فور لڈاک پارلیمنٹری کانسیچونسی کے اندر جتنی بھی ہوں گی ان سب کو منیٹر کیا جائے گا ایک فری اینڈ فیر وے میں منیٹر کیا جائے گا اور اس کے اکورڈنگلی اگر کسی قسم کی ہمیں کوئی وائلیشن ملے گی تو اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ ہم ایس بر دا لاؤ ایس بر دا الیکشن رول جو ہے ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے دوسرا ہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو فلائنگ سکارٹس ہیں وہ آٹھ ہیں ہمارے پاس جو ابھی پورے ایریا میں جو ہے وہ سرویلنس کریں گے ہر جگہ پہ کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا ایشو آتا ہے کہ کچھ ایریاز جو ہیں ہمارے وہ بہت ہی سنو باؤنڈ ہیں تو ان ایریاز کے اندر بھی ہم نے جو ہے اپنی ٹیمز وہیں پہ وہیں اسی سبڈویجن میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی ہیں بنا دی ہیں تو وہ کل پانچ بجے سے جو ہے وہ بھی سرویلنس پہ ہیں پورا کام جو ہے اپنا دیکھ رہی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ ہم بہت سارے اویرنس پروگرام چلا رہے ہیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ووٹر کی پارٹی سپیشن کرائیں اور خاص کر جو ہمارے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے جو نوجوان ہیں بچے ہیں یا بچیاں ہیں اور تیس سال سے کم کی عمر کے جو ہیں ان کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہے کیونکہ ہمارا یہ جو ڈسٹرک ہے یہ کافی ہلی ہے اور سنو باؤنڈ ہے کافی تو یہاں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایڈوکیشن کے سلسلے میں یا کام کاج کے سلسلے میں یا اپنی ہیلتھ کو لے کے کسی بھی سلسلے میں جو ہیں وہ آؤٹ آف ڈسٹرک جاتے ہیں تو وہ ابھی دیرے دیرے جو ہیں اب مارچ کے مہینے میں آنا شروع ہو گیا تو ہمارا مین فوکس رہے گا اور میں آپ کے مادیم سے بھی آپ کے ذریعے سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ہیں بوتس پہ آئیں اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں ہماری ایک ہیلپ لائن ہے وان نائن فائف زیرو جو پورا دن چلتی ہے صبح نو بجے سے لے کر شام کو چھے بجے تک جو ہے چلتی ہے اور ہمارے الیکشن کے کنٹرول روم کے جو نمبر سے ہیں وہ ٹونٹی فور انٹو سیون چلتے ہیں ہمارے یہاں پہ جتنے کنٹرول روم ہے الیکشن کے وہ ٹونٹی فور انٹو سیون چلتے ہیں تو گویا کہ ہمیں کوئی بھی ووٹر یا کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو الیکشن سے برائے راست جڑا ہے یا انڈریکلی جڑا ہے یا ڈریکلی جڑا ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پنٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم بتائیں آپ کو کہ سوشل میڈیا مونیٹرنگ ٹیم جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے کیونکہ آج کا زمانہ آپ بیٹر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں ہم کیسے ان کے اوپر نظر رکھیں تاکہ وہ کسی قسم کا ایسا اس کے اوپر کنٹنٹ یا مواد نہ ہو جو ہماری قوم کی یا ہمارے ملک کی یا ہماری ڈسٹرک کے امن کے خلاف ہو یا یہاں کے بھائیچارے کو جو ہے وہ ڈی ریل کرے یا اس کو کسی قسم کی ٹھیس پہنچائے تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹوٹ کی ہوئی ہیں ہر سبڈیوزن لیول پہ تو اس کو بھی ہم منیٹر کریں گی تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارے جتنے بھی ایڈمنیسٹریشن کے پارٹ ہیں اس طریقے سے جو ہے ہم نے ان کو ڈیریکٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل جو ایجنٹس ہیں یا جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اگر وہ اپنے ایکاؤنٹ سے کسی بھی سوشل میڈیا کو جو ہے وہ اپریٹ کر رہے ہیں چاہے وہ ویٹس ایپ گروپ ہو چاہے وہ ٹویٹر کا ہو چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے وہ فیس بک ہو یا وہ یوٹیوب پہ بھی چلا رہے ہوں تو کسی بھی طریقے سے ہے تو وہ ہمارے نیرسٹ پولیس ٹیشن یا تحصیل آفیس میں یا ایس ڈی ایم آفیس یا ایس ڈی پی آفیس میں جا کے وہ اپنا ریجسٹر کروائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کوئی اکاؤنٹ نہیں چلا سکتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس پورے پروسس کو جو ہے وہ منیٹر کرنے میں اور اس کو پورا سرویلنس کرنے میں اور اس کو اگر کوئی بھی کسی قسم کی وائلیشن ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے اس کے اکارڈنگلی ہماری ٹیم جو ہے وہ پورا ورک کرے گی ایس پر دا الیکشنز رولز ایس پر دا لا آف تا لینڈ دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ نوڈل آفیسرز ہیں جو ڈیفرنٹ ہمارے جو ایریاز ہیں اس کے لیے ہم نے نوڈل آفیسرز بنائے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن سے ہو چاہے وہ میڈیا سے ہو چاہے وہ سویپ سے ہو چاہے وہ الیکشن منیجمنٹ سے ہو چاہے وہ سیکیورٹی سے ہو تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ سترہ ٹیمز جو ہیں وہ بنا دی ہیں تین ٹیم ہماری جو ہیں وہ ریزرو میں رہیں گی کہ اگر کوئی بھی ٹیم جو ہے کسی کو امرجنسی میں ضرورت پڑے گی تو ہم جو ہے اس ریزرو ٹیم کو جو ہے وہ ایک ٹو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ ساری ٹیم جو ہیں یہ کل شام سے یہ بھی فنکشن کر رہی ہیں اس کے بعد شیڈیول کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ہمارا پانچویں شیڈیول میں جو ہے اس پارلیمنٹری فورتھ لڈاک پارلیمنٹری کانسیچونسی کے کرگل ڈسٹک میں جو ہمارا الیکشن ہوگا یہ پانچویں فیز میں ہوگا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چھے مئی دو ہزار انیس کو جو ہے وہ ہوگا دوسرا ہمیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے ہم نے جتنی بھی یہ سرویلنس ٹیمز بنائی ہیں یا جتنی بھی ڈسٹک الیکشن آفیسرز کے انڈر جتنی بھی ٹیم ہیں جو ورک کریں گی تاکہ ہم اس پورے ڈیموکریٹک پروسس کو فری فیر سموتھ اور ایتھیکل بنا سکیں اور ہماری الیکشن پریپیرڈ کے نس کے حساب سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم الیکشن کے لیے بالکل فلی پریپیرڈ ہیں ہماری جتنی بھی جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو منیموم چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جس سے الیکشن جو ہے وہ سموتھ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے ہر پولنگ سٹیشن پہ پلیس ہیں اور ان وقتن فوقتن ہم ان کا ریویو کرتے رہیں گے اور ان پہ ویزرڈ بھی کرتے رہیں گے ہماری ٹیمز جاتی رہیں گی اگر کسی قسم کا ایسا کوئی ایشو ہوگا تو ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے ریڈی ہیں فلی پریپیرڈ ہیں ہم